بسم اللہ الرحمن الرحیم ویزا پہ باؤنڈ ویزا پہ جا رہے ہیں کلوز ورک پرمٹ پہ جا رہے ہیں تو آپ کی وائف کو ملتا ہے آپ کی وائف جا رہی ہے تو آپ کو ملتا ہے سٹیڈنٹس کو کیوں ملتا ہے تمام سے جو کیوں ملتا ہے وہ وجہ ہوتی ہے لیکن یہاں پر جو کینیڈا ہے اس نے جو پروگرام دو ہزار تئیس کے میڈل میں سے شروع کیے تھے اب وہ پروگرام جو ہے وہ مشہور ہو رہے ہیں لوگ اس کو ایٹریک کر رہے ہیں کیونکہ وہ لوگوں کو ایٹریک کر رہے ہیں یہاں پر یہ بات کینیڈا خود کہے گا کینیڈا جو ہے اس کا ٹیک ٹیلنٹ سیٹرجی جو ہے وہ بہت کام کر رہی ہے جس میں وہ اوپن پرمٹ دے رہا ہے پانچ سال تک اوپن ور پرمٹ پانچ سال تک دے رہا ہے جس میں لیمیا ریکوائر نہیں ہے لیمیا ہو نہیں سکتا نا جب وہ اوپن ور پرمٹ ہے تو لیمیا ہو نہیں سکتا یہاں پر اپلائے فور پرمینٹ ریزیڈنسی فور اینی امپلائر ان اینی ریزن پروینس ان کینیڈا آپ کہیں سے بھی اپلائے کر سکتے ہیں کوئی بھی امپلائر آپ کو یہ فیصلیٹ کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ جو گوڈ نیوز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی فیملی آپ کے ساتھ جا سکتی ہے ورک پرمٹ فور یور سپاؤس سٹوڈنٹ پرمٹ فور یور چائلڈ ویل بی پروائیڈڈ یہ تمام باتیں جو ہیں کینیڈا ڈاٹ سی اے کہہ رہا ہے یہ میں کوشش کروں گا اور میں ٹیم سے کہوں گا کہ کیونکہ اکثر لوگ اہی کہتے ہیں کہ جب میں اپنے لنک نہیں دیا تو کینیڈا ڈاٹ سی اے سکرین پر نظر آنا چاہیے میں ریکویسٹ کروں گا ورنہ فرسٹ کمنٹ میں نظر آنا چاہیے ڈسکریکشن باکس میں نظر آنا چاہیے کینیڈا ڈاٹ سی اے تو وہیں سے میں آپ اس کو گائیڈ کروں گا یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ جی سیلری جو ہے وہ ایک آنوے ہزار سے ڈیرڈ لاکھ ڈالر پر سارانہ پرانم وہ ہوگی جس میں ٹارگیڈٹ کٹیگریز جو ہیں اس میں ساری کی ساری ہمارے لیے نہیں ہیں لیکن ڈیجیٹل نومیڈ ہے جو کہ ہمارے لیے ہے گلوبل سکل سٹرٹیجی ہے جو کہ ہمارے لیے ہے یو ایس ایچ ون بی ویزا ہولڈرز کے لیے جو آپشن دیے جا رہے ہیں وہ ابھی اس ٹائم انہوں نے کلوز کر دی ہیں تمام لوگوں کے لیے تو وہ ہم نہ ہمارے لیے نہ دنیا کے لیے ہے اس کے علاوہ انٹرنیشنل موبلیٹی پروگرام جو کہ ہمارے لیے فی الحل نہیں کام کرتا لیکن سارٹ اپ ویزا پروگرام ہمارے لیے کام کرتا ہے یہ ہے ان کی ٹارگیٹس تو جو آج میں قبر کرنے جا رہا ہوں وہ آپ کو دیکھ لیجئے گا اس کے اندر میں آپ کو سیدھا لے کے چلا جاتا ہوں پروگرام کے اوپر اور کوشش کرتا ہوں کہ وہ آپ کو سکرین کے اوپر تمام جیزیں جو ہیں وہ اوفیشل سکرین سے دکھاؤں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو میری بات سمجھنے میں اور سننے میں میں کہاں ہوں میں آپ کو سکرین پر دکھا دیتا ہوں میں ہوں کینیڈا ڈاٹ سی اے کے اوپر سکرین پر آجائیے آپ کو نظر آرہا ہوگا گلوبل سکلز سٹرٹیجی ٹھیک ہے جی ایس ایس بولتے ہیں اس کو شارٹ میں جی ایس ایس کا پروگرام کا حصہ ہوں آپ یوں بولتے ہیں اور یہاں پر آپ کو میں صرف اور صرف آج یہ پروگرام بتاؤں گا پھر میں آگے پروگرامز کے اندر جو آگے ہماری ویڈیوز آئیں گی میں آپ کو ڈیفرنٹ پروگرامز بتاؤں گا کہ کس طریقے ساتھ اس کا الیجبل ہو سکتے ہیں آپ کو کسی ایمپلائر کا ورک پرمٹ نہیں چاہیے آپ کو کچھ ایسا کچھ بھی نہیں چاہیے جس میں ہم کہیں کہ آپ کہاں سے رینج کروگے نہیں ملتا اچھا یہاں پر ایک بات تو انہوں نے بہت openly کہہ دیا وہ یہ کہ کوئی بھی اپلائے کر سکتا ہے دنیا کے کسی بھی حصہ سے اپلائے کر سکتا ہے اسی کنڈیشنز ہیں یہاں پر کہتے ہیں ایمپلائر وانٹ ٹو اٹریکٹ ٹو اٹریکٹ کرتے ہیں ٹو اٹریکٹ کرتے ہیں ایک بات تو میں نے ہمیشہ ہی کہہی ہے آپ کو جانتے ہیں کہ آپ اپنے اوپر محنت کیجئے اپنے اوپر اتنی محنت ہو کرے کہ آپ کی جو سی وی اس میں وزند ہو آئے کیونکہ ہلکی سی وی اگر آپ کسی سے بھی پروسس کروائیں گے یا خود کریں گے اگر آپ کی سی وی ہلکی ہے اس میں سکلز نہیں ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے مجھے کچھ نہیں آتا میں نے کچھ نہیں کیا تو اس بندے کو ہائر کیسے کرے یہ سوال آتا ہے نا بدنامی تو ہو سکتی ہے کسی کنسلٹنٹ کی کہ جی اس نے نہیں کر کے دیا یا اس سے نہیں ہوا لیکن وہ یہ نہیں بتا رہا ہوتا کہ سرکار جب اس سے نہیں ہوا تو میری صورتحال کیا تھی میں نے اس سے کہنے پر بھی میں نے کوئی امپروو نہیں کیا یہاں پر جو ہے جی ایس ایس پروگرام جو ہے وہ زبردست ہے اچھا پھر آپ ہم شارٹر بات کر لیتے ہیں ہم الیجیبیلی پہ آ جاتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جی ایک تو الیجیبیل ہے جو میں کینیڈا.ca کے ریفرینس سے دے رہا ہوں جو یہ اپنے بتا رہے ہیں دوسرا اگر کسی کو پرائیوٹلی کروانی ہو اپنے بارے میں بات کرنی ہو کہ میں کس پروگرام میں انوالو ہو ساتا ہوں وہ اپنی پرائیوٹ کاؤنسلنگ یا پرائیوٹ اپنی اسسیسمنٹ کروا سکتا ہے ہم الیجیبیل پہ آ جائیے یہ سب کے لیے ہے جرنل ہے اور اگر آپ کو بھی معلوم کرنا ہو تو آپ یہ آ سکتے ہیں کہنا ڈاوٹس سے یہ دوبارہ کہہ رہا ہوں گلوبل سکلز سٹرٹیجی ہم الیجیبیل کہتے ہیں لیبر مارکیٹ ایمپیکٹ اسسسمنٹ لینیا ایکزیمٹ ورکر سامنے لکھا ہوا ہے یہ ویب سائٹ سرکاری ویب سائٹ ہے لینیا ایکزیمٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو آپ پوچھتے ہیں لینیا کے کیا ہوگا لیکن اکثر لوگوں کو لینیا کے بارے میں جو ڈیٹیل ہوتی ہے پتہ نہیں ہوتی ہے لیکن پھر بھی انہوں نے سنا ہو آئے تو لینیا کا ذکر کرتے ہیں یہاں پر وہ ایکزیمٹ ہے وہی ڈاوکومنٹ یہاں پر ایکزیمٹ ہے ورکر وہ ایکزیمٹ فرم دی لیبر مارکیٹ اسسمنٹ لینیا کالیفائی فر ٹو بک پروسسنگ فر دیر پرمٹ اپلیکیشن دو ہفتے میں پروسس ہوگا اگر وہ شخص علیجیبول ہے اگر اس کا لینیا ایکزیمٹ ہے تو اس کی رکاوٹ نہیں آسکتی ہے تو دو ہفتے میں کہتے ہیں اس کو ہم پروسس کر دیں گے دے آر اپلائنگ فرم آؤٹ سائٹ کینیڈا چھیک ہے یعنی کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو جو کچھ بھی جو پروفیسر کہنے والے ہیں تاکہ اس سے پہلے ہم دیکھ لیں کہ کینیڈا کی آفیشل ویب سائٹ کیا کرے گے پروفیسر کو چھوڑ دیجئے مجھے چھوڑ دیجئے آپ نے آفیشل ویب سائٹ کے الفاظوں کو پکڑنا ہے کہتے ہیں کہ آپ وہاں ہونے چاہیے آؤٹ سائٹ کینیڈا دیر جوب is انڈر ٹریننگ ایڈوکیشن ایکسپیرینس اینڈ ریسپونسبلیٹیز ٹیر کٹیگریز زیرو اینڈ ون ایڈوکیشن 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 کلاسیفکیشن اب جب آپ نو سی کورٹ پر کلک کریں گے یہاں پر تو آپ کے سامنے پوری نو سی کورٹ کی لسٹ کھل جائے گی آپ اپنے آنکو آنڈ ہون لیجئے ٹھیک ہے نا میں نے کہا گیا جرنل وہ ہو رہی ہے eligibility چک ہو رہی ہے تو آپ اس پر کلک کریں گے آپ کے سامنے پوری رسکل جائے گی and you will find out yourself کہ میں یہاں پر ہوں یا نہیں ہوں their employer submitted an offer of employment using employer portal and paid the employer compliance fees. ٹھیک ہے یہاں پر ہو گیا پھر کہتے ہیں کہ worker who require alimia. اچھا international experience Canada sent are not eligible for اچھا یہاں پر ایک بات میں confirm کر دوں یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ جی میں نہیں ملا مطلب میری processing میں میں نے خود چک کیا میری eligibility نہیں بیٹھتی اوہ یار نہیں بیٹھتی تو کیا ہوا دو ہفتے کے processing سے باہر آگے کینیڈا تو دروازے نہیں بند کر رہا آپ کے اوپر دو ہفتے میں کام نہ ہو دو مہینے میں ہو جائے میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ سال میں ہو جائے دیر سال میں ہو جائے آپ لائن میں تو لگے ہیں لائن میں لگنے والوں کا کام ہوتا ہے لائن میں جو نہیں لگا ہی نہیں ٹھیک ہے نا میری liability deal نہیں ہے two weeks مطلب میں اس کا کوئی زیادہ بو نہیں ہوں کہ دو ہفتے میں ہوگا تو ٹھیک ہے برنامہ کینیڈا میں جاؤں ہوں ہی نہیں applying from outside Canada the employer has provided limia through a global talent stream of temporary foreign worker program this is on limia decision letter ٹھیک ہے اچھا spouse dependent تمام چیزیں آپ کے سامنے لکھی بھی آ رہی ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں get faster process آپ کہتے ہیں کہ یہ process کو fast کیسے ہوگا تو یہاں پر ہم وہ بھی دیکھ لیتے ہیں how to get faster process کہتے ہیں apply online from outside Canada apply کیجئے Canada میں outside Canada آپ پاکستان میں ہو انڈیا میں ہو نیپال میں ہو بھٹان میں ہو سری لنکا میں ہو سب کے لیے ہے یہاں پر کوئی لکھا ہو آئے دیکھیں اگر انہوں نے کسی بندی لگانی ہوتی ہے تو وہ بریکٹ پر نام لکھ دیتے ہیں اس کا except اس country کے اس country کے کہہ لکھا ہو آئے apply from Canada outside Canada کہیں سے apply کر رہا ٹھیک ہے submit اچھا چکر کیا یہ معاملہ کیا ہے معاملہ یہ ہے کہ جتنے بھی work visa ہوتے ہیں اس کے اندر آپ کی country سے ان کو مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کہاں سے آ رہے ہو ان کو مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کون ہو آپ کی age کیا ہے آپ کی تعلیم کیا ہے آپ کا factors experience کام کام کر رہے ہیں اور اس کے اندر آپ کے پاس degree کیا ہے diploma کیا ہے certification کیا ہے آپ talent کتنا ہے آپ کا اندر تمام چیزیں یہ نہیں کہ آپ کیسے ہیں اور یہ talent جو ہے کہیں سے بھی مل سکتا ہے کہیں سے بھی مل سکتا ہے یوگانڈا سے بھی مل سکتا ہے ٹھیک ہے نائجیری سے بھی مل سکتا ہے افغانستان سے بھی مل سکتا ہے کہیں سے بھی مل سکتا ہے پاکستان سے انڈیا سے نیپال سے بھی مل سکتا ہے تو لہٰذا وہ talent کو ڈھونڈ رہا ہے include a medical exam if needed if needed this is conditional include police certificate if needed include certified translations of document that aren't in English اور French کہتے ہیں اگر وہ document اردو میں ہیں یا کسی اور زمان میں ہیں تو ان کو آپ پھر فرنچ میں اور انگلش میں submit biometric result within two weeks of submitting the application if needed اب یہاں پر تمام باتیں وہ لمبی چوڑی دیکھ دی ہیں لیکن میں آپ سے ہی کہوں گا کہ local visa office requirement یہاں پر وہ پھر ایک لمبی کہانی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تو کل ملا کے بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے آپ کو یہاں پر examptions دیکھئی ہوئی چلے تھوڑا دیکھ لیتے ہیں اس کو کوئی مسئلہ نہیں یہاں پر دیکھ رہے ہیں تو under the strategy two type of worker do not need work permit for short term work highly skilled یہاں پر جو میں نے دیکھا highly skilled worker and researcher highly skilled worker کے بارے میں کیا ہے both must both these requirements یہاں پر when the worker arrive in Canada if they are eligible under the GSS the worker doesn't need work permit to start working اگر وہ GSS میں fall کر جائے تو اس کو پھر ضرورت نہیں کہ وہ work permit لے however they do need a visitor record get social insurance ٹھیک اگر صرف insurance number کے لئے apply کر لے SIN number حاصل کر لے اور وہ وہ کام کر سکتا ہے even کہ اس کے پاس work permit نہیں ہوگا پھر بھی وہ کام کر سکتا ہے آپ کہتے اٹریک کر کس کو رہے ہیں تب میں آپ کے سامنے یہ رکھ دیتا ہوں تھوڑا سا اٹریک کر رہے ہیں تو آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں یہ جو کچھ الفاظ ہیں جو آپ کو سمجھ میں آتے ہوں گے اس میں number one کے اوپر یہ ہے انویویٹیو سٹریم ان کے پاس جو انویویٹر ہیں ان کے لئے یہ اٹریک کر رہے ہیں کہ آپ آئیے اور وہ اپنے اس میں کیا کیا بھی رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ انویویٹر ہمارے پاس آئے ہیں لوگ ٹھیک ہے نا ان کی انڈسٹری کلتی ہے ڈیجیٹل نومیڈ سب سے پیارے لوگ کیا ہوتا ان کا مسئلہ کچھ نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں کہ ان سے ہم کیا ڈریں ان کا مسئلہ ہی نہیں کیا مسئلہ نہیں ہے وہ لوگ ریموٹ کام کرتے ہیں ریموٹ تو ہے ہی نہیں وہ تو پاکستان سے یا کہیں سے سہل لیتا ہی نہیں تو لہٰذا وہ کینیڈا میں اگر آئے گا تو بینیفٹ اس کو نہیں ہوگا اس کو تو خوائش پوری ہوگی لیکن بینیفٹ کینیڈا کو ہوگا خودی کو کر بلند لیتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے تو اگر فر ایکزمپل کوئی بندہ پانچ ہزار ڈالر کماتا ہے پاکستان میں بیٹھ کے آن لائن فری لانسنگ پہ یا نومیٹ کے اوپر تو مجھے بتائیے کہ اگر وہ کینیڈا جائے گا تو پانچ ہزار کہاں موو ہو جائیں گے کینیڈا مو ہو جائیں گے کینیڈا کی کون ہی موو ہو جائیں گے آپ کہتے ہیں یہ تو کترہ ہے ارے بھائی ان کتروں سے ہی تو آپ کے پانچ ہزار مائنس ہو گئے ان کے پلاس ہو گئے آپ ان کو ملٹیپلائی تو کیجئے ملٹیپلائی تو کیجئے یہ تو کہہ رہے ہیں کہ تین لاکھ لوگ آ جائیں ٹھیک ہے پھر آپ پانچ ہزار ڈالر کو تین لاکھ سے ملٹیپلائی کر لیں لہٰذا اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کام بھی کرنا شروع کر دیں آپ کو ورک پرمیٹ بھی نہیں چاہیے تو سوچئے کہ یہ مہروانیاں کیوں کیونکہ وہ بندہ تو کرے گئی اپنا فریرانسنگ اس نے جاپ کرنی نہیں ہے تو اس کو ایک سال کے بعد جو ہے وہ لوگ ریزیڈنسی بھی آفر کر رہے ہیں اچھا آگے ہے گلوبل سکل سٹرٹریجی اینڈ سٹرٹ اپ بیزا پروگرام تو اس کے اندر جو ہے جو لوگ اپنا نیا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہاں پر اٹریکشن دی جا رہی ہے اٹریکشن آورال کینیڈا جو ہے وہ دیتا ہے لیکن جو ٹیلنٹیڈ لوگ نہیں ہوتے جو لوگ پہلی بات تو یہ کہ میں یہاں پر ایک بات ایٹ کر دوں کہ اگر آپ کو اپنا نام کمانا ہے پیسہ کمانا ہے اپنی لائف بنانی ہے تو آپ کو اپنے آپ کو ڈیویلپ تو کرنا ہوگا اپنے آپ کو سکل اور آپ کو پروپر تو کرنا ہوگا تب ہی آپ اپنے ملک میں عزت پاسکتے ہیں پیسہ کما سکتے ہیں اور اسی طریقے سے پھر آپ جو ہے باہر بھی آپ کمائیں گے اگر آپ پاکستہ میں ناکام ہیں ٹھیک ہے آپ کچھ کرنی پا رہے اور آپ کو کوئی آپ کی سی وی پر جوب تک نہیں مل رہی ہے اگر آپ کو آپ کی سی وی پر جوب نہیں مل رہی ہے تو دو وجہات ہو سکتی ہیں ایک تو آپ جائی غلط رہے ہو ٹھیک ہے غلط کمپنی میں اپلائے کر رہے ہو دوسرا آپ اپنی سی وی کو پر غور کریں اور اس کو بھی انیلائیسی ضرورت ہے کہ سی وی کیسے ہونی چاہیے سی وی کیسے ہونی چاہیے مراد یہ نہیں کہ سی وی خوبصورت بنائیں سی وی کے اندر ایسے پوائنٹ ہونے چاہیے کہ آپ کو کوئی ہائر کرے تو اس کو فائدہ ہو آپ فائدہ دیجئے تمام لوگوں کو فائدہ دیں گے ان اس الیجیبلی روچہ کر کے جی ایس ایس میپ فال کرتے ہیں تو یہ آپشن موجود ہے نہیں کرتے ہیں تو کونس اپشن موجود ہے اس کے لیے اسسیسمنٹ آپ بک کر سکتے ہیں کانسلنگ کر سکتے ہیں ہم سے بات کر سکتے ہیں یا پھر خود آرام سے اپنے دیکومنٹ لے کے بیٹھیں کانیڈا.ca کھولیں کسی کو کچھ دینے کی ضرورت نہیں نافیزانی کی ضرورت نہیں اپنے لئے پروگرام کی سیلیکشن کیجئے اور اپلائے کیجئے اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ